بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم دیس ہی کھانے کچن میں خوش حمدید آج میں آپ لوگوں کے ساتھ بہت زبردست اور یونیک سی ریسپی شیئر کرنے جارہوں بنا آئل بنا گھی کے آج ہم بیف کا سالن تیار کریں گے بیف کا سالن اس طرح سے تیار کرنا بہت ایزی رکے سے یہ تیار ہوتا ہے بہت مزے کا بنتا ہے تو یقین جانے گا آپ اس طرح سے بنائیں گے تو دیسٹ میں یہ دو گناہ زیادہ ہوگا اس کا ڈیس جیسے آپ مسالے بھون کے بناتے ہیں اس کے بینا یہ اتنا مزے کیا بنتا ہے تو بینا مسالہ بھون ہے بینا کسی لمبے چوڑے جنجٹ کے آج ہم بیف کا سالن تیار کریں گے بسم اللہ الرحمن 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 تو بیف بنانا ہم سٹار کرتے ہیں تو یہاں پر میں نے دو کلو بڑا گوشت لے لیے اس کو اچھے سے دھو لیا ہے سارا پانی جو ہے نا ریموو کر دیس طرح سے چھنی میں آپ رکھیں سارا پانی جو نکل جائے تو یہاں پر پریشر ککر لے لیے آپ چاہے تو اس کو ویسے بھی گلا سکتے ہیں پریشر ککر کے بغیر جانے وہ ٹائم پیز زیادہ لگ جائے گا تو اس کے لئے پریشر ککر میں سب سے پہلے ہم بیف جولا ہوا ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن 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 تو ساتھ ہی ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ہم اس میں شامل کر دیں گے تقریباً دیڑ کھانے کا چمچ دو کھانے کے چمچ ساتھ ہی ادھرک اور لیسن کا پیسٹ ساتھ ہی ادھرک میں اس میں پیاز ڈال دوں گی پیاز میں نے لے لیا ہے دو عدد جس طرح سے مرضی آپ کھٹ کر لیں یہ شامل کر دیں گے اس میں ڈال دیں گے تماتر دو عدد ون ٹیبل سپون ہم اس میں نمک شامل کریں گے آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے شامل کر سکتے ہیں ایک کھانے کا چمچ ہم اس میں شامل کریں گے سرک میچ اس میں ڈال دیں گے ون ٹی سپون کے قریب خلدی پورڈر اس میں شامل کریں گے ہاف ٹی سپون کالی میچ کپورڈر اس میں ڈال دیں گے خشک دنیاں ون ٹی سپون دردرہ سا کر کے اس طرح سے ہاتھ میں مسل کے آپ نے اس کو ڈال لینا ہے دردہ سا اس میں ڈال دیں گے کرم مسالہ دردرہ سا میں نے کوک لیا ہے اس میں ڈال دیں گے پانی پانی جہاں پر میں یوز کر رہی ہوں اس میں دو کلو گوشت ہے اور اس میں ڈال دیں گے اس میں سے میں یقنی بھی چاہیے اور بعد میں ہم اس کی بنائی بھی کریں گے پھر پانی یہ کام ہو جائے گا تو یہاں پر اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد انگویٹ پر لگا دیں گے پھر لیں آپ نے آنچ ہائی رکھ لیا ہے تو جب اس میں سیٹی پجھنا شروع ہو جائے اس کے بعد آپ نے آنچ میڈیم ٹو لوگ کر دینی ہے میڈیم ٹو لوگ کر کے آنچ آپ نے اس کو تقریباً پچیس منٹ کے لیے دلا لینا ہے اچھے منٹوں ہو چکے ہیں ہم چیک کر لیتے ہیں تو ما شاء اللہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنا بردست ہے ہمارا بیس گل چک ہے اس میں یہاں پہ ہلکا ہلکا پانی ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو ہم اچھے سے بھون لیں گے یہاں پہ آپ بھوٹی کو چیک کر لیں ایک نکال کے یہ اچھے سے نہیں گلی تو اس کو بھوننے تک یہ مزید اچھے سے گل جائے گی بیس ہمارا اچھے سے گل چک ہے تو یہاں پہ آنچ میں نے کھل کر لیا کھل آنچ کر کے ہمیں اس کو اچھے سے بھون لیں گے تو ٹیون پانی سے سات من تک ایک ہمیں یہ اتنی زیادہ گریوی نہیں چاہیے بھون جائے گا اس میں کلر اچھا آئے گا اس سٹیج پہ اگر آپ چاہیں تو آپ اس میں آدھا کپ اس میں آئل جے گھی آپ ڈال سکتے ہیں تو یہاں پہ بھون سکتے ہیں لیکن اس کے اندر چربی تھی تو میں اس میں گھی شامل نہیں کیا بنا گی کہ میں یہ بیف بنا رہی ہوں ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس پیوپر ہلکا ہلکا سا آئل ہے جب یہ بھون جائے گا تو اچھے سے آئل اس پیوپر آ جائے گا تو صرف چربی کا آئل ہوگا باقی میں نے اس میں کوئی آئل بغیرہ نہیں ڈالا اتنی ہسان سی یہ ریسپی اتنی مزے کی بنتی ہے تو یہاں پہ ایک فل آنچ کر کے ہم اس کو اچھے سے بھونیں گے اور فائنل لوک آپ کو دکھائیں گے کہ یہ کتنا مزے کا بنتا ہے چین جانے پانچ مٹ میں آپ یہ زبردستہ بیف کھانا سارم بنا کے تیار کر سکتے ہیں بنا کسی لمبے چوڑے جنگر کے گھنٹوں کھڑا کچن میرانے کی ضرورت نہیں ہے تو ماشاءاللہ آپ دیکھ سکتے ہیں پانچ سے سات منٹ تک میں نے بھون دیا پچولا میں نے بان کر دیا بابل سے اندازہ ہو رہا ہوں پانچ سے سات منٹ کے بعد اچھے سکیوپر تریہ آجائے گی تو جہاں پہ ہم گارنش کریں گے ہرا دھنیا سات اس میں باریک کٹی ہوئی دو سے تین عدد ہری مرچ اتنے آسان طریقے سے یہ ریسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کیا کہ آپ اس کو بہت آسانی بہت کام ٹائم میں بنا سکتے ہیں کر میں اچانا سے کوئی میمان آجائیں اس کو آپ بنائیں گے تو آپ کے میمان آپ کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جائیں گے اگر میری یہ بیف کی ریسپی بھی اچھی لگے تو لائک اینڈ شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا پلیس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل لیکن لازمی پریس کریں اس سے میری ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے انشاءاللہ ایک نئی رسپیک ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ